دوران حدیث آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ افتاری کا وقت ہونے سے پہلے غروبِ افتار کے وقت دعا نہیں چاہیے بلکہ افتاری کا وقت ہو جائے اس وقت دعا مانگنی چاہیے اور اس وقت کوئی دعا نہیں مانگتا لوگ دعا نہیں مانگتے لہذا اس سلسلے میں یہ میں بخاری شریف کے سبق میں یہ بات بیان کی ہے کہ پندرہ بیس منٹ پہلے دسر خان بھی چاہتا ہے اور اس پر خانہ چن دیا جاتا ہے اور لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور خانکانوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہی لوگ بیٹھے دعایں شروع کرتے ہیں بلکہ بہت سے جگہیں تو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس وقت میں اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں دعا کرتے رہتے ہیں یہ وہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے پھر جب دعا سے کر کے فارغ ہو جاتا ہے پھر بیٹھ کر کے گپ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور پھر جب گھنٹی بجتی ہے آزان ہوتی ہے تو خجر اٹھا کر موں میں یہ افتار کا وقت ہے جب تو خجر اٹھا کر موں میں رکھ رہا ہے یہ افتار کا وقت ہے اب کر دعا جو قبولیت دعا کا وقت ہے وہ تو جب آپ کوئی بھی پانی پی رہے ہیں یا کوئی چیز اٹھا کر کھا رہے ہیں یہ افتار کا وقت ہے روزہ کھلنے کا یہ وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اس وقت دعا کر چاہے اللہم اپنی لکے اے اللہ میری بخشیش فرمائے وہ اتنا ہی کہلے یا یہی کہلے کہ اللہ یہ کورونا بیماری کے جو آفت بلا چلی ہوئی اسے میری حفاظت فرمائے یہی کہہ کر پھر جب گھومے رکھ اور اس سے پہلے تو نے جو دعائیں مانگ رکھتے ہیں سورج غروب ہونے کے وقت میں وہ تو افتار کا وقت نہیں ہیں تو اس لئے میں نے بخاری شریف کے سبق میں یہ کہا تھا کہ یہ جو دعا کرنے کا معمول چلا ہوا ہے غروب کے وقت میں افتاری سے پہلے اور دعائیں کر کے تھکھ ہار کر اور پھر باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ افتار کا جو وقت ہے اس وقت دعا کر چاہے مقت یہ دعا اتنی چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کے ساتھ کچھ اور بھی بڑھا دے وائرس کتنا بڑھا دے تو افتار جو کھانے کا وقت ٹائم ہے یہ افتار کا وقت ہے یہ دعا کی خبولیت کا وقت ہے یہ تو دس منٹ پہلے جو بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہیں وارج سے مای دو اکرتے ہیں اس کاک وقت ہے رو کھو بیٹھے کھو بیٹھے کھو بیٹھے کھو بیٹھے کھو بیٹھے